بھرزم کے جو گولییں ماریے پر ملی کرتے ہیں جانوریں یا بپھرے ہوئے جانور کو گولی مار دینا جو انسانوں کو قتل کر دے نقصان پہنچائے یا مجنون ہو جائے تو اس کو گولی مار کر زبا کر دینا یہ درست ہے گولی فوراں تو اس کی جان نہیں لیتی ایک جانور جو وہ بپھر گیا ہے غصے میں آگیا ہے کنٹرول نہیں ہوتا انسانوں کو ہلاک کر دے گا اپنے سنگوں کے ساتھ کھروں کے ساتھ تو پھر گولی مار کر اس کو زبا کر دینا یہ درست ہے ہمارے علاقے میں ویڑے نے زبا کرتے کسائی کو ٹکر مار کے مار دیا تھا اس کو کٹ لگ گیا وہ اٹھا کٹ لگا نا جب تو لوگ جو ہیں وہ ہاتھ ڈیلے کر دیتے ہیں پہلے مضبوط پکڑتے ہیں اور جب زبا ہو جاتا ہے تب ہاتھ ڈیلے کر دیتے ہیں حالانکہ اس وقت گریفت زیادہ کرنی چاہیے اس نے کٹ لگایا زبا کیا لوگوں نے ہاتھ ڈیلے کر دیئے وہ ویڑا کھڑا ہو گیا اس نے زور سے ٹکر ماری سینے پر وہ وہیں پر قتل ہو گئے اب جو ایسے جانور ہیں بپرے ہوئے غصے میں جو آ جاتے ہیں ان جانوروں کو گولی مار دینا اور پھر گولی مارنے کے بعد زبا کرنا اگر زبا کرنے سے پہلے وہ مر گیا تو مردار ہے اور اگر گولی مارا اور سانس باقی تھے اور زبا کیا اور خون بہا تو پھر ٹھیک ہے نہیں وہ زہر نہیں پھیرتا اتنا گوشت کا حصہ کار دیں جہاں آپ کو زہر پیرنے کا خدشہ ہے بھائی یہ جو تصور ہے نا کہ فیر پر بسم اللہ واللہ اکبر پڑے اور جانور ڈھیر ہو جائے تو حلال ہے یہ تصور غلط ہے زبا کرنا ہے جو لوگ شکار کرتے ہیں نا رائفل چلاتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر تے مردار کو گیاں پھڑ پڑ کھائی ہوں دینے حرام کھائی ہوں دینے مردار کو گیاں پھڑ کھائی ہوں